اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے لوڈ اپلائے کرنے کے بعد کچھری ویڈیو میں ہمیں دیکھا ہے کہ لوڈ کیسے اپلائے کرتے ہیں لوڈ اپلائے کرنے کے بعد کمبینیشن لوڈ کی کمبینیشن کیسے بناتے ہیں اکورڈنگ تو سٹینڈر ٹھیک ہے اب آئی ایس سٹینڈر ہے ہم لیکن چل رہے ہیں تو آئی ایس سٹینڈر کے اکورڈنگ جو ریکومنڈیشن ہے لوڈ کمبینیشن بنانے کی وہ ہمارے پاس گیون ہے اس مینویل کے اکورڈنگ تو ہم مینویل سے ریکومنڈیشن لیتے ہیں اور اس کے اکورڈنگ اور ہمارے ٹوٹل لوڈ کی آتے ہیں وہ یہ والے تھے جو ہم نے ٹوٹل اپلائے کی ہیں اپنے سٹیکچر میں ٹھیک ہے پہلے آپ وہ لکھ لیں گے ایک جیسے میں نے یہاں لکھ لیا ایک تھا ہمارا ڈیٹر اور دوسرا لائی پھر اٹھکوک پلس پوزیٹیو میں اور ارثکوک تھا پوزیٹیو میں اس طرح ویڈ پوزیٹیو میں اور ویڈ نیگٹیو میں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لوڈ اپنے لکھ لیا ہے ان لوڈ کے اکورڈنگ آپ دیکھیں گے ویڈ ارثکوک اور لائی ورڈیڈ لوڈ جہاں ہمارے پاس ہو تو یہ کوڈ ہمیں کیا ریکومنڈ کرتا ہے کہ کون کون سے ہمارے کمبینیشن ہونے چاہیے ایکشلی کمبینیشن آپ کو پتا ہوگا تو آپ نے اپنے کورس پر پڑھا ہوا سی بھلکہ یہ اس پر میں ایک نیکس ویڈیو بناوں گا تو اس میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ کو اس بارے میں کلیر نہیں ہوتا تو آپ اس پوچھ سکتے ہیں کمینڈ میں اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا اثروائز آئی ہوپ کہ آپ کو پتا ہوگا ہے تو لوڈ کمبینیشن ایکشلی وہ کمبینیشن لوڈ پر ایکسٹر فیکٹر آف سیفٹی رکھی جاتی ہے کونسٹنٹ فیکٹر جو ہے اس سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے لوڈ کو زیادہ کر کے ایزیوم کیا جاتا ہے فرض کریں پانچ کلو نیٹر لوڈ آرہا ہے ہمارے سٹکچر پر تو ہم ایزیوم کریں گے پائی ملٹیپلائی بے ٹو ٹو جو ہوگا اس کا ہم انکریزنگ فیکٹر ہوگا جو ہم فیکٹر آف سیفٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو پانچ کلو نیٹر لوڈ نہیں لیں گے ایکچول جو آرہا ہے ہم لیں گے کہ وہ دس کلو نیٹر آرہا ہے اس پہ اس کو انکریز کر کے ہم ایزیوم کریں گے اگر وہ انکریز لوڈ بے سٹکچر سٹیبل ہو جائے گا تو ہمیں کنفرم ہے شورٹی ہو جائے گی کہ وہ پانچ کلو نیٹر جو ایکچول آنا ہے اس پہ اس پہ وہ تو برداشت کر ہی لے گا اگر وہ دس کو برداشت کر لیتے ہیں تو ہم ہائر سٹینف کی جو ہے وہ بناتے ہوتے ہیں تو یہ ایک فیکٹر آف سٹی抬ک جاتی ہے اب یہ تو سمجھ جاگے کہ کرتے ہیں ملٹیپلا late Platform ورمائی 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 فیکٹر لوڈ کمبینیشن یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کسی فیکٹر سے لوڈ کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تاکہ وہ ہم اس لوڈ کا یوز کریں اس فیکٹر لوڈ جو انہانس ہمارا لوڈ ہے اس کی وینیو کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی بیم کولم اور سلیب یا کسی شیئر وال کو ڈیزائن کر سکیں اور ان فیکٹر کیا ہوتا ہے ان فیکٹر نام سے جائر ہے کہ اس میں کوئی فیکٹر نہیں ہوگا ایسا لوڈ کمبینیشن ہے جس میں کوئی فیکٹر نہیں ہوگا یعنی کہ سیمپل ون فیکٹر ہوگا اس میں کوئی انہانس فیکٹر نہیں ہوگا کیوں یہ ہم صرف یوز کرتے ہیں یہ ویڈا لوڈ جو ان فیکٹر لوڈ ہوتا ہے یہ کمبینیشن ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں ایٹیپ کے اندر جب بھی ہم نے کوئی فوٹنگ ڈیزائن کرنی ہو کسی سٹکچر اب اس کی کیا وجہ ہے اس کو ہم انہانس کر کے کیوں نہیں لیتے اس کی ایک وجہ یہ ہے جو جیو ٹیکنیکل انجینئر ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کو ایس بی سی دیتا ہے جو کہ شیئر بیرنگ کے بیسٹی ہو سوائل ہوتی ہے دیزائننگ آف فوٹنگ کے لیے تو وہ آپ کو ایس بی سی کی ویلیو پروائیڈ کرتا ہے اور ایس بی سی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ آل ریڈی اس میں تھری ٹو فور ٹائمز اس کی جو فیکٹر آف سیفٹی ہے وہ ایڈ اپ کر دیتا ہے یعنی کہ وہ خود سے پہلے سے ہی اس میں فیکٹر آف سیفٹی جو ہے وہ تھری ٹو فور ٹائمز جو ہے وہ ایڈ کر کے رکھتا ہے کیونکہ فوٹنگ ہمارا مین ایم ہوتا ہے کسی بھی سٹرکچر کو کھڑا رکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو مین کمپوننٹ یہ ہوتا ہے تو اس میں پہلے وہ فیکٹر آف سیفٹی بہت زیادہ خود سے آئیڈ کر دیتا ہے اگر ہم بھی اس میں لوڈ میں بھی فیکٹر ڈال دیں گے تو فیکٹر آف سیفٹی بہت زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا اوور رین پورس ہو جائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خرچہ زیادہ ہو جائے گا ان اکنومکل سٹرکچر ہو جائے گا تو اس لیے ان فیکٹر لوڈ کمبینیشن ڈیوز کرتے ہیں پور ڈیزائنگ آف فوٹنگ اور فیکٹر لوڈ کمبینیشن ڈیزائنگ آف بہیمان پالند اگرہ ٹھیک ہے ای ٹیپ کے اندر اب یہ تو ہوگی بات فیکٹر لوڈ اور ان فیکٹر لوڈ کمبینیشن کی اب اس میں اس کوڈ کے مطابق وہ ہمیں ریکومنڈیشن جو دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ اس میں سے سکرین شوڑ لے لیا ٹھیک ہے تو اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں وہ کوڈ ہمیں یہ پریفر کرتا ہے کہ آپ 1.5 فیکٹر ایک لیں ٹھیک ہے ڈیڈ اور لائی لوڈ کے ساتھ کسی طرح ڈیڈ ڈائیو اور ارث کو ایک کے ساتھ پوزیٹیو اور نیگٹیو میں ایک دفعہ ٹھیک ہے آپ 1.2 فیکٹر سے ملٹیپیٹ کریں یعنی کہ یہ والی فیکٹر ہے وہ کہتے ہیں چار فیکٹر ان کی پوسیبل جو کنڈیشنز ہیں پوسیبل ان کے جو جتنے ڈیویین ہو سکتی آپ کر کے یہ ان فیکٹر کا اسمال کریں ٹھیک ہے تو یہ ریکومنڈ کر رہا ہے ہمیں اس کوڈ کے مطابق تو اس کی ہم پوسیبل جو اس کی ہم کر سکتے ہیں ڈیویین وہ کر دیتے ہیں دیڈ اور لائیو لورڈ کو آپ یوز کریں گے 1.5 فیکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے میں نے ایک دفعہ یہ یوز کر لیا ٹھیک ہے یہ فیکٹر لوڈ جو ہے یہ ہم نے کمبینیشن کے ساتھ بنا دی ہے ہمیں اس نے یہ ریکومنڈ کیا تھا اس کی ہم نے مزید ڈیویین کرنے ہی وہ میں آپ بتاتا ہوں دیڈ اور لائیو لورڈ کا ایک دفعہ لکھ دیا اس نے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ دیڈ لوڈ اور ارث کوئک لورڈ ٹھیک ہے ارث کوئک لورڈ لیں گے آپ پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں 1.5 فیکٹ ٹھیک ہے تو میں 1.5 لیتا ہوں دیڈ اور ارث کوئک لورڈ ایک دفعہ ایکس میں پوزیٹیو اور ایک دفعہ ایکس میں نیگٹیو ٹھیک ہے دیڈ لوڈ ارث کوئک ایکس نیگٹیو ایکس اسی طرح پوزیٹیو وائ اور نیگٹیو وائ ٹھیک ہے ہو گئے اس کے بعد ہمارا دیڈ لوڈ کے ساتھ دوسرا کمبینیشن ہوگا ویڈ لوڈ کا جو کہ ایکس میں بھی لگ رہا ہے نیگٹیو ایکس میں بھی پوزیٹیو وائی میں بھی اور نیگٹیو وائی میں ٹھیک ہے تو یہ سارے کمبینیشن مان گئے ہمارے پوزیبل کمبینیشن جو ہو سکتے تھے اس کے بعد ہم اس کمبینیشن اس کو ڈیویین کرتے ہیں اس کی ڈیویین کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا live load dead load کا لے کے چلیں گے اور واقعی سارے load ساتھ ساتھ چلیں گے اس کے دیڈ اور live دیکھیں ساتھ ساتھ ہیں سیم ہے اور اس میں وینڈ جواری ہے وینڈ چلتھا یہ رہ گیا چلتھے گئے اس کی ڈیویین کریں مزید جیتے ہم کر سکتے ہیں dead load اس طرح ہی رہے گا اس میں یہ مزید دوسرے جو load ہے earthquake اور وینڈ load وہ اس میں change ہوتے جائیں گے اسی طرح ٹھیک ہے values یہی رہیں گی values دیکھیں آپ چھے ہی میں earthquake positive x negative y x x x x ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھ لگی کہ فیکٹر اس طرح ریکمنڈ اس نے یہ کیا تھا اس کی مزید ہم نے خود سے کر لی اب یہ ساری values ہے ہم نے جس میں load combination میں پوٹ کر لی ہے فیکٹر load combination ہم نے بنانے ہے ای tap کے اندر یہی values یہ فیکٹر load combination بنانے کے دو طریقے ہے ایک تو ہے manual طریقہ ٹھیک ہے اچھا ایک ہے manual طریقہ یعنی کہ آپ خود سے پوٹ کریں گے ٹھیک ہے اس میں جا کے add values کا one by one یہ combination بناتے جائیں گے تو یہ اگر آپ one by one کرنے لگیں تو یہ بہت سارے ہیں تقریبا 24 25 ہے ٹھیک تو یہ منولی بھی آپ کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ software کو allow کر سکتے ہیں according to this standard آپ نے پہلے سے یہ standard بتا دیا کہ میں جو اپنا work کرنا RCC میں اس code کے مطابق کرنا تو اس standard کے according ہی وہ دھیان میں رکھتے ہوئے اس standard کو اس کے manual سے اس recommendation کے according آپ کو یہ سارے سارے فیکٹر جو آپ نے بنائے ہے یہ آپ کو خود بخود صرف ایک click کے اندر آپ کو provide کر دے گا ٹھیک ہے تو کتنا عسام method ہے ہم پہلے دونوں طریقے دیکھ لیتے پہلے خود سے provide کر کے دیکھ کہ کتنا مشکل ہے اور دوسرا ہم software سے کہیں گے وہ ہمیں provide کرے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے apply project نکال دیا جس میں apply loads ٹھیک ہے ہم check کر لیتے ہیں load apply ہوا ہے dead or live load یہ ہمارا ہے یہ دیکھ سکتے dead earthquake loads load apply ہو ہے ٹھیک ہے اب اس میں نئی load combination بنائے load combination بنائے لیے آپ جائیں کلک کرنا ہے load combination ٹھیک ہے load combination آپ نے define کرنا ہے one by one جو آپ کو بھی factor load combination آپ یہاں پہ add new combo کلک کریں اگر آپ نے software سے کروانے ہے according to جو standard آپ نے بتایا اس کے according ہی کرے گے دے گا صرف یہ click میں تو اس کے لیے آپ نے klik کرے ok کر دیں گے اور اس پہ کلک کر دیں تا کہ کل کو add table ہو آپ کے لیے ھیک ہے ok کر دیں گے آپ دیکھ سکتے لیکن یہ ہی ہوں گے تو یہ کتنا دیکھ دیکھ method according to اگر آپ standard بتانا پڑے گا اور اگر آپ سارے combination delete کر دینا چاہتے ہیں تو delete کر دیں اور ہم اس کو one by one دوبارہ کر لیتے ہوں اگر 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 کلک کریں اگر combo اس کو نام دیں ہم فرض کریں پہلے پہلے جو کرنے جا رہے ہیں 1.5 into dead plus life 1.5 into dead plus life ٹھیک ہو گیا اب یہ ہم نے یہاں پہ add کرنا ہے اس میں linear combination type ہماری تو یہاں پہ dead ہمارا 1.5 کے ساتھ ملٹکل کے ساتھ اس کو نکھ دیں 1.5 اور add کر دیں کسی طرح دوسرا جو ہے live load کے ساتھ live load ھائی موڈل نہیں ہوگا یہاں live load ہوگا اور یہ ہمارا factor ہو جائے 1.5 کے ساتھ اس کو بھی add کر دیں تو ok کر دیتے dead or live load 1.5 factor کے ساتھ آ چکے ہیں ایک ہمارا add ہوگیا ہے دیکھ سکتے ہیں ایسی طرح add new combo اور دوسرا add کرنے جا رہے ہیں اسی طرح 26 دفعہ جو ہے وہ سارے 1 1 1 1 جا کرنے پڑے گے تو اس کو میں speed نہیں کر دی تو آپ کے لئے لئے ٹھیک ہے آپ دیفارڈ پہ کلک کریں اب آجاتے ہیں ہم اپنے جو factor combination تے unfactor وہ ان کی طرف آجاتے ہیں تو وہ کون سے ہیں unfactor combination unfactor combination ہے جن کے ساتھ کوئی factor نہیں ہے means 1.5 جن کے ساتھ آپ ان کے ساتھ 1 multiply کروارے ہے کوئی factor نہیں ہے 1.2 ہے وہاں 1 multiply کرنے کے ساتھ تو یہ سارے factor ختم ہو جائیں گے یہ values ختم ہو جائیں گے ساری dead load plus live load یہ ہی رہے گا صرف ٹھیک ہے تو آپ کے total یہ آخری combination ہے یہ ختم ہو جائیں گے اس code according آپ unfactor combination وہ آپ یہاں تک بنتے ہیں یعنی کہ آخری چار جو ہیں یہ neglect کر سکتے ہیں یہ ختم فارٹ نہیں کرتا ہے صرف ٹھیک ہے صرف ٹھیک ہے کوئی اس طرح کی اپنی کوئی بٹن نہیں ہے کوئی اس طرح کی ٹرک نہیں ہے کہ آپ اس کو directly جس طرح آپ فیکٹر load combination add کئے تھے اس button کے ذریعے آپ unfactor بھی آئید کر سکتے یہ آپ نہیں کر سکتے تو اس باقی سارے یہ ہی رہیں گی ٹھیک ہے چلی دیکھتے آپ دیکھ سکتے یہ unfactor load combination ہے 1.5 ہی ختم ہو گیا 1 2 ختم کر میں 1 کر تھی ہے س آخر آخر miss ہے 1 into dead load plus live load plus earth quick کے ساتھ negative y آج گ ٹھیک ہے بس missing باقی سارا پورا یہ آئے گا آپ کا ٹھیک ہے unfactor load combination تو اب میں اس کو one by one یوں ہی چلتے ہوئے اس میں آپ کو put کر کے دکھاتا ہوں تو چلیئے start کرتے کنکریٹ فریم ڈیزائن ہے تو ہم اس پر سیلیکشن کر لیتے ہیں اور ایڈی ٹیبل یعنی کے بعد میں اگر آپ کسی بھی کہہ لیں کہ لوڈ کمبینیشن میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس بٹن کی ذریعے میں کلک کر دیں باقی یہ جو یہ فیکٹر لوڈ دیکھ سکتے ہیں سارے بن کے آگئے ہیں اور یہ اکورڈنگ تو سٹینڈرڈ ہیں جو آپ نے اس کو دیئے ہیں کہ پروائیڈ کی تو فیکٹر اور ان فیکٹر دونوں آگئے ہیں اب ہم نیکس میڈیو میں انشاءاللہ اس کو انیلائز کریں گے ہمارے لوڈ اپلکیشن ہوئی پڑی ہے سب کچھ چیزیں ہوکے ہیں اور ہم انیلائز کی طرح موک کر سکتے ہیں انیلائز سے پہلے آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ ساری سٹیپ آپ کو مدر نظر رکھنے پہلے آپ کو آپ نے موڈلنگ کرنی ہے موڈلنگ کرنے کے بعد اس کو آسائنگ کرنی ہے آسائنگ کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے اس کی ڈیفائننگ آف لوڈ فی فائننگ آف لوڈ کے بعد اپلیکیشن آف لوڈ آسائنگ آف لوڈ ٹھیک ہے آسائن کر دیں گے مختلف لوکیشن پہ آنے ہا لوڈ تو آپ کمینگ لورز آپ ڈالنے کے بعد پھر آپ لوڈ بھی انبینیشن بنائیں گے لوڈ کمینیشن بنائیں گے بنانے کے بعد آپ نے یہ بات یاد رکھنے گے کہ آپ آپ کی جو جوائنٹس ہیں جو سپورٹس ہیں وہ فکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ رسینجز کریں گے سپورٹس پروائیڈ کریں گے دہنا آپ انیلائز کی طرح موگ کر سکتے ہیں اب اگلا ہمارا جو لیکسر ہوگا انشاءاللہ وہ انیلائز کریں گے انیلائز کریں گے مختلف اس کے ریزلٹس دیکھیں گے جو ریزلٹس ہمارے مین ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہمارا جو ریزلٹ ہے انیلائز ہے وہ پروپر ہوا ہے یا نہیں ہوا تو کی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد رکھنے ہوتے ہیں کسی بھی ایک سٹکچر انجینروں کا پتہ ہونے چاہیے ہیں وہ سٹینڈرز جو ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتائیں گے انیلائز پر واقعی اب تک کے لئے اتنا ہی لوڈ کمینیشن جو ہے آئے ہو کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی اس میں کیسے ہم بڑا کرتے ہیں دو طرح کے لوڈ ہوتے ہیں ف کمینیشن کو دیکھا ٹھیک ہے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ